باروں مشرقین کے قدموں میں بیٹھ کر کے سوچتے تھے کہ سختہ مل جائے تختہ مل جائے ملا کچھ نہیں استعمال ہوتے رہے ظلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شخص جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے مفتی محمد عمیر احمد الیاسی قاسمی دیوبندی ہے ڈلی گیٹ کے پاس میں ایک گول گمبد مسجد ہے وہاں پر یہ امامت کرتا ہے اپنی آپ کو اماموں کا چیف بتاتا ہے یہ بائیس جنوری کو رام مندر کا جو ادھاٹن ہوا تھا وہی رام مندر جو بابری مسجد کو توڑ کر مندر بنا گیا اس کے ادھاٹن میں یہ بھی شامل ہوا تھا اس کے بعد میں اس پر ایک فتوہ لگ گیا فتوہ لگانے والا کون تھا اس فتوے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے سنیں گے مفتی سرمان عظری صاحب کو کہ مفتی سرمان عظری صاحب نے اس زلیل انسان کے تعلق سے کیا کہا ہے پہلے مفتی سرمان عظری کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بھی سنیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا آپ سن لیجئے سنیے مفتی سرمان عظری صاحب کو سنیں گے سب سے بڑی دولت جو تمہارے پاس یہ ہے آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤ آپ کو یہ آپ کی مسجد کے ایمان ہیں محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبدالکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکو میں جھکا کے دکھائے لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے کوئی جھک سکتا ہے بادشاہ ہے وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہیں میرے نام سے جھک جاؤ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مسلح پر صرف اللہ کا نام لے سب کی پیشانی اور جھکتی یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے اکھند بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا جس میں افغانستان تک کسی ماہیں آتی تھی اس دور میں ڈکٹیٹر روم ہے کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے چالیس سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا اور اس کا نام بھی اکبر تھا نمازیں بھی اس نے اس طرح بنا آئی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا سجدہ ہوگا مجھے عزیزو ایسا تمکلت اور ایسے جلال والا بادشاہ لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس بڑے بڑے راجِ مہاراجِ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا صرف پچیس سال کی عمر کا مجدد الفحسانی کھڑا ہو گیا کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر حد ہو گئی میرے عزیزو بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا ہے کہ آنے والا جھکر کی آئے جو بھی دربار میں آئے وہ جھکر سیدھا آ نہیں سکتا تھا اتنی چوکڑ چھوٹی بنا دی مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کو بلائے گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکڑ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کے حالت میں جانا پڑتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ رسول پاک کا سپاہی اپنے دین کا محافظ دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے نہ ہی رکوع کیا نہ ہی پیشانی جھکائی پہلے پیر اندر ڈال دیا پیر اندر ڈال دیا جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کیا تھے اور یہ عالم دین ہے کیا رہا ہے یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی پاؤں دکھا کر کیا رہا ہے یہ مولوی قدم دکھا کر کیا رہا ہے آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی بادشاہ نے خود اپنی توہین کروای ہے اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا عزیزہ نے گرامی وقع تمہارے پاس کس چیز کی کنی ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھگتی ہے نہیں جھگتی ہے کروڑوں کے سامنے چھوڑے طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کی عبادت کرتی ہے ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے تعظیم ہے عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں یہ خاصہ کم ہے اسی بات سے تو پوری دنیا کو قرن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے مجھے بتاؤ ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداوں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوگی کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کیسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا عیسائی ہو کے یہودی ہو کے ہندو ہو کے کوئی بھی قوم ہو سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی یوں امنوں میں بے غیب اللہ نے تعریف میں برمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں آج تک ایمان صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے ایمان صاحب کی آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر ایمان صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں کوئی نہیں پوچھتا ہر ایک کو بتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم عزیزہ نگرہ میں اگر اب میں آگے بات کرتا ہوں جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے بدنصیب آدمی ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹکرا کر کے دوسروں کی جھوڑی میں چھلا گیا اسی لئے قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی دی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کی دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک جو گھٹنا گھٹی ہے ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا ایک صاحب ہے وہ حاجی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے ہیں تو دفن کرنے کے لئے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھیں تو لوگوں نے ایک قبر بتا ہے ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ چھ مہنے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں اور ملدے والوں کو سمجھانے کے لئے آسان بھی ہوگی یہاں پہ بھی کھول دی جاتے ہیں جگہ کی قلت ہے تو جب دفن کرنے کے لئے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہویا ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے ایک نوجوان لڑکی ہے تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں یہ عرب کی نہیں یہ مکہ کی نہیں یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے یہ عیسائی لڑکی ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ممکن ہے گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے تو یہ ہنگامہ ہوا بات پھیل گئی اس کے بعد تحقیق کرنے لگے جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کے رہنے والی یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی اس کی شکل تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی کہا ہاں انتقال ہوا تھا چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے کہا کیا کیا تم نے کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہیں ہم کرسچن ہیں عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا تو جو گیا تھا وفد اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی تو مبو نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے تو تو یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی تو مقام علماء کو پوچھا گیا ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دن و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی جان دے دی اور مر گئی لیکن ہم مجبور تھے گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا سنو حیرت کی بات لوگ ایک بہت عجیب عجیب اچھمبے میں پڑھتے جا رہے ہیں نہیں نہیں باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے ہم جا کر دیکھنا چاہتے ہیں وہاں ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا اور حیرت کی انتہا اور ہوگئی اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا یہ آیا کیسے یہاں پہنچا کیسے منعزیزو یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا اور جب اور حیرت بڑھ گئی ہے وہ وفد علماء کا واپس آیا کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی اللہ کا کرم ہوا ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے کفرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجبات کر رہوں اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں دل دہلا دینے والی چیز ہے واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں اس نے کہا بتا یہ کیا ہے کہا کہ کیسا تھا کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور ممازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا پابن تھا یہ ان دن میں سب چیزوں میں اچھا تھا پھر بچا گیا بیوی سائی چیزیں اچھی بتا رہی مسلمان ہے بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں آپ بتاتے ہیں تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے لیکن سن لو تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے عیسائیوں کے قبرستان میں ملا اس کی قبر میں وہ موجود نہیں وہ دھارے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھا آج کہنا ہے توجہ آخر کہتی ایک بات ہے میرا شوہر سب اچھا تھا لیکن کیا ہے جانتے ہو جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جیمہ کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جیمہ کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا کتنا اچھا ہے یہ بات وہ کہتا تھا تم میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو بار بار وہ یہ کہتا تھا شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہی پہچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا وَمَنْ يَوْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِیْمًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف وہ پھیرا ہرگز نہیں قبیل کیا جائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آگئے آپ کی ہواوں کو دیکھ کر توفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا قیمہ اتعیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا قیمہ بدل لوگے ازان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا ازان کی قیمہ بدل لوگے یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتہ بنا کر رکھ دے تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آج کفار و مشرقین کے قدموں میں بیٹھ کر کے سوچتے تھے کہ سختہ مل جائے تختہ مل جائے ملا کچھ نہیں استعمال ہوتے رہے ظلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے کاش ایک بار میں نے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا ایک بار بن کر کے دیکھتا پھر عزت کیا ہے اللہ اکبر جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے اب چلتے ہیں مولانا عمر احمد علیہ السی قاسمی کے اوپر جو فتبہ لگایا گیا ہے اس فتبے کی حقیقت کیا ہے اور یہ فتبہ لگانے والا کون تھا مولانا عمر احمد قاسمی بائیس جنوری کو اہودیا کے اندر ادھگھاتن میں شامل ہوئے ان کے فوٹوز بغیرہ سوشل میڈیا کو پر وائرل ہوئے سب سے پہلے ٹویٹر کے اوپر رام للہ یعنی کے بابا رام دیو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ان کے فوٹو اور ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کیا وہیں سے یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب یہ ہنگامہ کھڑا ہوا تو دیووندی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا ہے مفتی سابر حسین قاسمی وہ بھی قاسمی ہے تو انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی وہ تحریر بھی ایسی تھی کہ اس کے اندر مولانا عمر احمد الیاسی کا ذکر تھا اور ان کا نمبر بھی اس کے اندر پڑا ہوا تھا انہوں نے لوگوں سے خواہش کی تھی اور لوگوں سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا وہ اپنی اس تحریر کے اندر لکھ دیا مولانا عمر احمد قاسمی کے پاس وہ تحریر پہنچی تو انہوں نے میڈیا کو بلا کر کہ اس تحریر کو پرینٹ کر آیا اور پرینٹ کرانے کے بعد میں اس کو فتوہ کہہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ بھئی میرے اوپر فتوہ لگا دیا گیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اس تحریر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ تحریر ڈائریکٹ لی تو ابھی تک ہمارے پاس میں آپ کو کچھ کچھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس فتوے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ اس بے ایمان منافق کا رام مندری افتتاح میں شریک ہونا ظلم اور شریک کو بڑا دینا ہے یہ کون سا چیف اور امام ہے جو یہ نہیں جانتا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی ناراضگی میں ایسے بزدل اور ظلیل لوگ امام بنانے کے بلکل قابل نہیں کیا امیر الیاسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وللہ لعزت ولی رسول ولی المؤمنین کہ تمام عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مؤمنین کیلئے ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے بہتر یہی ہے کہ خبیص عزت تلاش کرنے کے لیے مندر کی افتتاح میں کیوں شریک ہوا کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر عمیر الیاسی کے شریک امور میں شرکت کو جائز کہا جا سکے میں نے اس کے نمبر پر کول کی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا آپ بھی اس بے ایمان منافق اور ایمان کے لٹیرے بھیڑیے کے پاس فون کیجئے اور پوچھئے کہ کونسی ایسی استرابی حالت تھی جس نے آپ کو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَلَعُدْبَانِ کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کیا آپ پوچھئے کہ اگر تم وہاں نہیں جاتے تو کیا تمہاری جان چلی جاتی میں اس عمیر الیاسی اور اس جیسے جتنے منافق ہیں ان سب کو ویڈیو کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں مفتی سابر حسین کلاسس یہ اس کی ایک تحریر چھوٹی سی تحریر تھی اور اس تحریر کو اس نے فتوے کا نام دے کر میڈیا کے اندر اتنا اچھال دیا کہ پوری میڈیا مفتی عمیر الیاسی کی طرف غمزن ہو گیا اور سارا کا سارا میڈیا پورے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو گالی دینا شروع کر دی ایسی تحریریں نا جانے کتنی آتی رہتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے کی تحریریں لکھتے رہتے ہیں تو اس کو کیا ہونا تھا ہائیلیٹ ہونا تھا وائرل ہونا تھا وہ اس نے کام کر لیا جو لوگ اس کو ابھی تک جانتے نہیں تھے ان لوگوں نے اس کو جان لیا لیکن یہ وہی عمیر الیاسی ہے جس نے سی اے اے این ار سی اور ایم پی آر کو سہی ٹھہرائے تھا اور مہن بھاگبت بھاگبت کو راشتے پتہ کہنی کی بھی ایک مہیم چلائی تھی یہ دلی گیٹ ہے وہاں پر ایک گول مسجد ہے وہاں کا یہ امام بھی ہے اور اپنے آپ کو چیف امام بھی بتاتا ہے بہرحال جو اس کو اپنا امام مانتے ہیں وہ اس کو چیف مان سکتے ہیں لیکن ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ دلی کے اندر کوئی چیف امام بھی ہے تو یہ اس کی حرکتیں تھیں جس نے اس کو خود ہی ظلیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے ہے یہ مندر کی افتتاح میں شریک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظلیل کر دیا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے مسلمان اس کو آج بھی رسوا کر رہے ہیں تو ایسی حرکتوں سے تیوبندی و باس آجاؤ خود بھی ظلیل ہوتے ہو دوسروں کو بھی جو ہے اپنے ذلالت کے اندر شامل کر لیتے ہو خود بھی لانتی لوگ لانتیں کرتے ہیں تمہارا پر گانیاں دیتے ہیں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کب تک کہ ہندو کا اور غیر مسلم کا اہلِ ہنود کا سہرہ لیتے رہو گے کب تک اپنے آپ کو بزدل بناتے رہو گے اور کب تک ان کی پیٹ پیچھے تم مسلمانوں کی ایمان کو چھینتے رہو گے ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ ورنہ اس دنیا سے گزر جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ